موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئی پلس ٹی وی کے انعامی تقریری مقابلے میں آپ کا خیر مقدم ہے آج بہت خوشی کا دن ہے کہ قوم کا مستقبل بولنے آ رہا ہے ناظرین خطابت ایک جوہر ہے خطابت دوسروں تک اپنی بات موسیر انداز میں پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے اس کے اندر وہ اثر آفرینی ہے کہ کہنے والے کی بات سننے والے کے سیدھے دل پہ لگتی ہے اور اسی خطابت کے ذریعے انبیاء نے اپنی قوم تک پیغام پہنچایا حق نے باطل کو ہرایا ہے سرزمینے ممبئی میں پہلی بار آئی پلس ٹی وی کی طرف سے ہونے جا رہا ہے شاندار کونٹیسٹ جس میں ممبئی کے دور دراز علاقوں سے پارٹیسپیٹ کرنے آ رہے ہیں قوم کے نونی حال ننے رہبر جو دکھائیں گے اپنا جوہر اس پروگرام میں بلا تفریق 6 سال سے 12 سال کے بچے اور بچیاں پارٹیسپیٹ کریں گے یہ کونٹیسٹ پانچ دن چلنے والا ہے ہر دن کچھ خاص ہونے جا رہا ہے چار دن کومپیٹیشن ہوں گے اور ایوری ڈے آپ کے سامنے سوی ججز بچوں کو کیش پرائز اور ٹروفیز کے لیے سیلیکٹ کریں گے اور سیلیکٹ ہوئے اوریٹر ڈاریکٹ فائنل راؤن میں انٹر ہو جائیں گے اب آپ کو بتاتے ہیں پروگرامز کے کچھ رولز ایوری ٹائم ایک بچہ آئے گا اپنی تقریر پیش کرے گا حکم صاحبان ان کے پرفارمنس کے حساب سے ان کو نمبرز دیں گے اور ان نمبرز کی بیس پر وہ سیلیکٹ ہوں گے کوئی بھی بچہ یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جانے والا ہر بچے کو ملے گی پارٹیسپیٹ سرٹیفیکٹ ٹوٹل پرائز ہے 30,000 روپیز فرسٹ آنے والے اوریٹر کو دیے جائیں گے 10,000 روپے کیش پرائز ساتھ میں ایک شاندار ٹروفی اور آئی پلس کی طرف سے سرٹیفیکٹ سیکنڈ آنے والے اوریٹر کو ملیں گے 7,000 روپے کیش ساتھ میں آئی پلس کی طرف سے سرٹیفیکٹ تھرڈ آنے والے وینر یہاں سے حاصل کریں گے 5,000 روپے کیش ساتھ میں ایک شاندار اور یونیک ٹروفی اور آئی پلس کی طرف سے سرٹیفیکٹ ناظرین آئی پلس ٹی وی کا یہ شاندار پروگرام اس لیے بھی اہم ہے کہ ننھے سپوتوں کو رہبری کا رستہ سمجھ آنے والا ہے ننھے چراغوں کو حوصلہ ملنے والا ہے ننھے جیالوں کو دین سمجھنے اور سمجھانے کا جذبہ حاصل ہونے والا ہے ہمارے پھول سے بچے جانیں گے کہ دین کے بارے میں کیسے بولا جاتا ہے ایک محفل کو دین کی دعوت کیسے دی جاتی ہے آئی پلس ٹی وی کا ایک پروگرام اس لیے بھی اہم ہے کہ پیرنٹس اور گارزینز کو یہ سیکھنے کا موقع ملے گا کہ اپنے بچوں کو دین کی بنیاد پر تربیت کیسے کریں جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج ہمارا پہلا دن ہے تو آئیے ہم سب سے پہلے اپنے گیسٹ کا استقبال کرتے ہیں ہمارے آج کے گیسٹ ہیں ڈاکٹر اکبر شمس مدنی اور اپنے ججز کا خیر مقدم کرتے ہیں تو آپ کی یہ جیالے ایک ایک کر کے اسٹیج پر نمودار ہوں گے ہم اور آپ ان کی تقریر سے محضوظ ہوں گے اور ججز ان کو نمبرز دیں گے تو تیار ہو جائیے اس عظیم اور بہترین پروگرام میں بازی لے جانے کے لیے تو آئیے انتظار کی اس گھڑی کو ختم کرتے ہیں ججز اور ننے خطیبوں کے فاصلے کو مٹاتے ہیں اور اوریٹرز کو ناصرین کے روبرو کراتے ہیں ہم اپنے ججز کا تعریف ہم سے کراتے ہیں ہمارے آج کے ججز ہیں ڈاکٹر اکبر شمس مدنی حفظہ اللہ اور ہمارے دوسرے ججز ہیں شاہ فہد سنابیلی اب ہم التماس کرتے ہیں اپنے ننے خطیب عبدالباسیت عبدالرحمان بھتے والے سے وہ اسٹیج پر تشریف لائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ بہدہ والسلاة والسلام على من لا نبی بعض و بعد موزیز سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب شہل صدری ویسر لی عمری واہل العقدة من لساني يفقه قولي موزیز سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں تمام انبیاء علیہ السلام کو مختلف القاب سے نوازہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑے امدہ القاب اور خوبصورت کتاب عطا فرمایا ہے ان میں سے ایک لقب ہے رحمت للعالمین یہ ایسا کتاب یہ لقب ہے جو صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے استعمال ہوا ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی شریک نہیں رحمت للعالمین یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہاں والوں کے لئے آئین رحمت ہے اور کیوں نہ ہوں جس نے بندوں کا رب سے ملایا ہو جس نے دل کو پاک روح کو روشن دماغ کو درست طبق و ہموار بنایا ہو جس کی تعلیم نے امن عام ماء کو مستاقم اور مسئلت عام ماء کو استوار کیا ہو جو گریبی و امیری جوانی و پیری امن اور جنگ امید اور ترنگ گدائی و باشاہی مستی و پارسائی رنج و راہد خودنا مسررت کے ہر درجہ ہر پایا اور ہر مقام پر انسان کی رہبری کرتا ہو جس نے فلک کی بلندی زمین کی پستی رات کی تاریخی دن کی روشنی سورت کی چمک جگنوں کی دمک ذرے کی پرواز کترے کی تراوت نے الفان ربانی کی سہر قرائی ہو جس کی تعلیم نے درندوں کو چوپانی بیڑیوں کو گلا بانی رہزنوں کو جہا بانی گلاموں کو سلطانی شاہوں کو اخوانی سکھائی ہو جس نے خوشک میدانوں میں علم و معرفت کے دریا بہائے ہو جس نے سنگلاک زمینوں سے کتاب و حکمت کے چشمے چلائے ہو جس نے خودگردوں کو محبت قومی کا درد مند بنایا ہو جس نے دشمنوں کو اپنا جگر بند ٹھہرایا ہو گریب کا محب مسکین کا ساتھی شاہوں کا تاج آقاوں کا آقا گلاموں کا محسن یتیموں کا سہارا بے آسروں کا آسرہ درد مندوں کی دوا مساوات کا حامی اکووت کا بانی محبت کا جہری ست کا منبا سبر کا معدن خاکساری کا نمونہ رحمت ربانی کا پتلا اولین انسان آخرین رسول اگر رحمت للعالمین کے لقب سے ملقب نہ ہوگا تا پھر ان جملہ سفات کے جامعے کا اور کیا نام ہوگا جزاک اللہ رشتہ اللہ سے بندوں کا ملانے والے آیتیں رب کی وہ پڑھ پڑھ کے سنانے والے تھار ایک سمت گھٹا ٹھوپ اندھیرہ چھایا روشنی لے کے وہ زمانے میں آنے والے جیسا کی ہم سن رہے تھے عبدالباسیت عبدالرحمن اپنے پورے آرڈینس کا دھیان اپنی ججز کی طرف لے جانا چاہیں گے میں ڈاکٹر اکبر شمس مدنی حفظہ اللہ سے گزارش کروں گا کہ وہ اس تقریر کے حوالے سے دو شب ضرور بلایسہ فرمائیں کیا نام ہوئے ٹاپکا عبدالباسیت کونسی سکول میں پڑھتے ہیں اکرا کس کلاس میں تھرڑ آگے کیا بننا چاہتے ہیں سائنٹسٹ اور جین کی دعوت دینے والا دائی ماشاءاللہ آپ نے مجھے چیز تقریر کی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے مقصد کی طبعہ سے بنائیں کامیہ فرمائے آپ کو ہمارے آج کے دوسرے خطیبہ ہیں فریہین اجاز احمد آپ سے التماس ہے آپ تشریف لائیں السلام علیکم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والصلاب اعلیٰ رسول القلیم اما بعد فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعْلَىٰ فِي الْقُلْآنِ الْمَجِدِ وَالْفُقَانِ الْحَمِيدِ اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِينِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيِ قُلْهُ اللَّهُ اَحَدْ اللَّهُ سَمَدْ لَمْ يَرِدْ وَرَوْيُّ اُلَدْ وَرَوْيَ قُلْ لَهُ قُفْ وَنْ اَحَدْ میں نے ابھی ابھی آپ کے سامنے ایک پھولی سولے تلاوت کیے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی کہہ دو اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے کیا یہ حقیقت نہیں کہ جب ہم تالو بھلے آسمان چوڑی چکنی زمین تھاٹے مارتا سمندر اوچھے پہاڑ اور بیٹے دریے یہ سب دیکھتے ہیں تو بے ساخرہ یہ خیال آتا ہے کہ ان کا کوئی خالیک ہے کوئی ہے جس نے ان چیزوں کی تقلیق کیے پھر ہمیں ایک قدم مول آگے بڑھاتے ہیں اور سوستے ہیں کہ رات آتی ہے دن رخصت ہو جاتا ہے صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے کائنات کا لظام بندے ٹکے حصولوں کے مطابق چلا ہے کہیں سے کوئی کھڑا بھی نہیں شمس و کمل اپنے وقت پر نکلتے ہیں اور وقت پر دوبتے ہیں تو بے ساخرہ یہ کہنا پڑتا ہے کہ سازیم کائنات کا کوئی حاکم ہے جسے کسی کی تاؤں کی ذلت نہیں جو سارے جہاں سے بے نیاز ہے کسی کا احسان من نہیں وہ جو چائے کرتا ہے اسے کوئی روکنے والا نہیں کیونکہ اگر کوئی روکنے والا ہوتا تو دنیا کا نظام اس اچھے ڈھنک سے نہ چلتا لم کانا فیہی ماریتن الا اللہ لفسدتا ان دونوں میں یعنی زمین اور آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتا تو وہ دونوں ٹوٹ پھوٹ جاتے جب کسی ملک میں دو بادشاہ نہیں لے سکتے کسی بھی عدالہ کے کئی صدر نہیں ہو سکتے تو بھلا اس کائنات کے کئی حاکم کیسے ہو سکتے مطلب دوستو ہماری باقور مجلیز اپنا کئی صدر چن لے تو کیا یہ مجلیز چل سکتی ہے ہمیں لوگ بے کوف نہ کہیں گے ماشاءاللہ جیسا کہ آپ نے ہمارے چھوٹے خطیبہ ننے خطیبہ کو سماعت کیا ماشاءاللہ ان کے جذبے کو آپ نے دیکھا ان کے حوصلوں کو دیکھا ہمارے تیسرے جوہر ہیں خان وسیم انام اللہ صدر مجلس حکم صاحبان اور میرے پیار دینی اور ملی بھائی اور بہنوں آج کے اس پانچوزہ تقریب مقابلے میں میں جس موضوع کو لے کر آیا ہوں وہ ہے اللہ پر بھروسہ کرو مہربانی تم اہلِ زمین پر کرو مہربانی تم اہلِ زمین پر خدا مہربا ہوگا عرشِ بری پر محترم سامین اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اشاعت فرمائی ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی مدد کے لئے کافی ہے ایک دفعہ کا واقعہ ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے دھور کہیں سفر میں تے سخت گرمی کا زمانہ تھا دوپیر کے وقت تھوڑا آرام فرمانے کے لئے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک درک کے سائے میں ایک جگہ لیٹ گئے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی تھکے ویتے لیٹتے ہی آنکھ لگ گئی ایک کافر چکچا پایا اور تلوار کھیچ لی اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا حملہ کرنا ہی چاہتا تھا کہ ایک دم سے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی دیکھا سامنے ایک شخص ننگی تلوار لیا کھڑا ہے کافر بڑا خوش تھا کہ آج خوب موقع ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں مل گئے نہ نہ ان کے ہاتھ میں کوئی ہتیار ہے نہ ان کے ساتھ ان کا کوئی مددگار ہے کافر بڑے گھمند سے بولا اے محمد اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اتمنان سے کہا اللہ الحمدللہ رب العالمین اس کا معنی ہے تمام تعریف اللہ کے لئے جو سارے جہان کا خالق اور مالک ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد بہادری اور اتمنان کو دیکھ کر وہ کافر خود ہی ڈر گیا اور اس کے ہاتھ کافنے لگے اس کے ہاتھ سے وہ تلوار چھوڑ کر زمین پہ گر گئی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار اٹھا لی اور کھڑے ہو گئے اور کہا اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا وہ کافر تو اللہ کو مانتا نہیں تھا تھڑ تھڑ کاپنے لگا اور خوشامت شروع کر دی لیکن ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہائیت رحم دل تھے وہ دشمنوں کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ کر دیتے انہوں نے اسے معاف کر دیا اور جانے دیا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اگر اس میں ہو کچھ خامی تو سب کچھ نا مکمل ہے آخر میں میری اللہ تعالی سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اس پر بھروسہ کرنے کی اور اس کے مطلعہ دراستے پر چلنے کی توفیق ادا فرمائے آمین سبح آمین وآخر الدعوانان الحمدللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وما ارسلناک اللہ ورحمت اللہ علمین اللہ تعالی نے خود گواہی دی ہے اللہ کی رسول کے بارے میں جیسا کی ہمارے ننے خطیب آپ کو بتا رہے تھے اب ہمارے اگلے خطیبہ ہیں خان بسمہ محمد نفیس اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میبیس مرسی اور بلسیم اللہ سبحانہ وطالہ بان اللہ فیو انا نحمدللہ نحمد ونستعین ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیات آمالنا من یهده اللہ فلا مزللہ ومن یزلل فلا هادي لہ واشهد واللہ لا حل اللہ وهده لا شريک لہ واشهد انہ محمد ابده ورسوله اما بعد فإنا خیر الہديث کتاب اللہ وخیر الہدي هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور مهدساتها وکلا مہدسات بدا وکلا بدا تنزلالہ وکلا زلالة تنفیدنار رب شرح لی سدری ویسر لی امری وحل الوقدت مللسانی یفکہو کولی the topic of my talk is دعا calling to Allah the best thing in the sight of Allah offering salah five times a day is one of the five pillars of Islam salah offered in its proper time is the best thing in the sight of Allah the dua but besides salah Allah has given us the gift of dua calling on Allah dua is also termed as weapon of the believers problems and sorrows come to all of us they may be in the form of disease death of a dear one failure in an examination loss of property and so on we can ask Allah to help us in this time of calamity Allah himself has asked us to turn to him for help the Quran says and when my servants ask you about me I am near I answer the call of the caller when he calls on me let them also respond and believe in me so that they might follow the right way hadith on dua Allah's messenger sallallahu alayhi wa sallam is reported to have said Allah the most highest is I am the servant according to his thought concerning me when he remembers me I am with him when he remembers me to himself I remember him to myself when he mentions me among a group I mentions him among a better group if he comes towards me one span I come towards him an arm's length if he comes towards me an arm's length I come towards him one step if he walks towards me I go to him at speed dua and it's answer we may remember Allah in our own words but Allah's messenger has taught us countless expressions and duas for various occasions they are in Arabic we should learn them and form a habit of calling on Allah by them Allah is pleased when we call on him he has promised to answer our call at times it may seem that our dua is not being answered no dua is lost or waste Allah is the most generous provider he does not like to turn his slaves empty handed whoever calls on him receives whoever seeks fine but we should remember one thing while praying we should do our part also this means if we are sick we should consult a doctor and we should ask Allah to help us shall I tie my camel the prophet was asked or rely on Allah's will he replied tie it and rely on Allah's will وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فنٹیسٹک فیبلس سپیچ بائی خان بسما محمد نفیس اب ہم اس سے پہلے کی اگلے مقرر کو اسٹیج پر بلائیں ہم اپنے ججز سے جاننا چاہیں گے اب تک ہوئی تقریر کے بارے میں میں ڈاکٹر اکبر شمس مدنی حفظہ اللہ سے التماس کروں گا کہ آپ اب تک ہوئی اس پیچ کے بارے میں ضرور دو شبت کہیں الحمدللہ جو بچے اب تک آئے انہوں نے اچھی کارکردگی پیش کی جو خطبے کا اثر انصر ہوتا ہے کہ مواد میں اسلامی ٹیچ ہونا چاہیے وہ کافی حد تک رہا اور بچوں کے تیاری بھی اچھی کی گئی خاص طور پر ابھی اس بچے نہیں اس نے پیش کیا وہ کافی اچھا رہا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تمام بچوں کامیاب کریں ماشاءاللہ جزاکاللہ خان بسمہ محمد نفیس ہمارے اگلے جج ہیں شاہ فہد سنابلی اب آپ سے گزارش ہے کہ آپ اب تک ہوئی اس پیچ کے بارے میں دو شد اسلام علیکم جی بٹا آپ کا نام بسمہ محمد نفیس کان کسی سکول میں پڑھتے ہیں اکرہ اسلامی سکول ماشاءاللہ بہت اچھے سے آپ نے یاد کیا اور پریزنٹیشن بھی آپ نے اچھا گیا اور الحمدللہ جتنے بچے آئیں بہت اچھا انداز رہا اور کنٹین وغیرہ ساری چیزیں بہت اچھی رہیں بس ایک چیز کا خیال رہے کہ آپ جب بھی کوئی چیز پیش کریں پورے کانفیڈنس کے ساتھ پیش کریں اور جو آپ کے سامین ہیں جو لوگ بیٹے ہیں ان پر پورے طور پر آپ حاوی ہو جائیں سب کو دیکھ کر آپ کو ایکسپلین کرنا ہے ان کو سمجھانا ہے بہت اچھا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اور ترقی دے جزاکاللہ اسلام علیکم جزاکاللہ ماشاءاللہ بہت خوب بہت امدہ لوگوں کی اصلاح کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں ہمارے یوٹیوب چینل پر جوائن بٹن ضرور دبائیں موسیقی